پھر عام عورتوں سے تم شادیاں کر سکتے ہو بیعت وقت چار عورتوں سے فائین خفتم اللہ تعادلو اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عورتوں میں انصاف نہ کر پاؤ گے فباہی دفن تو ایک ہی بی بی کافی ہے انصاف سے مراد کیا ہے جی انصاف سے مراد ہے برابر کے حقوق دینا ایک جیسا لائف سٹائل دے رہی اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی اگر ایک کو چالیس ہزار خرچہ ملتا ہے دوسری کو بھی ملنا چاہیے نہیں ایسے نہیں ہوتا ایک بی بی کے چار بچے ہیں دوسری ابھی اکیلی ہے تو ضرورت کے مطابق یہ ملے گا نا ایک کو اس لیے پورشن دیا ہویا ہے وہ یہ بات اس کے چار بچے ہے دوسری اکیلی اس کو دو کمرے دیئے تو یہ برابری مراد یہ ہے سوشل سٹیٹس برابر ہو بی بیاں ہونے کی حیثیت سے معاشرہ میں برابر کی عزت حاصل ہو دونوں کو اپنی حیثیت کے مطابق پروپر خرچہ ملتا ہو یعنی شوہر کی حیثیت کے مطابق اور شوہر ان کو ٹائم بھی ایک جیسا ہے ٹھیک ہے باقی چیزیں تو کچھ نہ کچھ ڈیفر کریں گی نا کچھ نہ کچھ چیزیں تو ڈیفر کا دی جاتی ہیں دیکھیں نا اگر کسی نے ایک شادی کی انیس سو پچانوے میں اس وقت کے حالات کیا تھے مالی سونا دیا ہوگا سب اب ایک بندہ شادی کرتا ہے جو ہے دو ہزار بائیس میں دوسری شادی کرتا ہے تو وہ اس طرح تو چیزیں افورڈ کر رہی نہیں سکتا تو یہ مراد نہیں ہے یہاں ٹھیک ہے مراد یہ ہے کہ ایک جیسا سوشل سٹیٹس دیں دونوں کو یقصہ زندگی دیں معاشرے میں ان کا مقام یقصہ ہو جیسے ایک بہن ہے انہوں نے شادی کی ہے دوسری بیوی ہے وہ اپنے شوہر کی تو ان کے شوہر نے ان کی شادی کو اناؤنسی نہیں کیا ہوا کسی کو سوائے لڑکی کے گھر والوں کے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے یہ غلط ہے سوشل سٹیٹس برابر کا ہونا چاہیے دونوں کے ایک جیسی ایک کو انہوں نے ڈیفینس میں رکھا ہو ہے ایک کو جو ہے وہ آپ کے ادھر مسکین پورا میں رکھا ہو ہے یہ بھی زیادتی ہے ایک جیسی رہائشتوں ایک گھر میں رکھنا ضروری نہیں ہے لیکن فسیلیٹیٹ ایک جیسا ہو تو یہ چیزیں ہیں اور پھر وقت ایک جیسا ہو ٹھیک ہے یا پھر تم ایک کنیز رکھ لو اچھا یہ کنیزیں خریدی نہیں جاتی بیسیکلی کنیز اور غلام کا سسٹم جنگوں سے جورا ہوا ہے جنگ کی صورت میں جو قیدی آئیں ان کی آبادکاری ایک بڑا مسئلہ ہے اسلام نے اس مسئلے کا حل یہ پیش کیا کہ ایسے لوگ جو قیدی بن جائیں اور انہیں آزاد کر دینا مناسب نہ ہو ان کے شرق کی وجہ سے یا جبل کی وجہ سے تو مسلمانوں کا حاکم انہیں مسلمانوں کے مابین تقسیم کر دیں اب وہ مسلمان گھرانوں میں رہیں گے جس گھر میں وہ ہیں وہ ان کا نانو نفقہ پورا کرے گا کھلائے گا پلائے گا سب کچھ کرے گا لیکن ان کی ازدواجی ضروریات بھی تو ہیں اب ان کے لئے دو حل ہیں ایک تو یہ کہ ان کے آپس میں شادیاں کرا دی جائیں ٹھیک ہے نا اور اگر کسی خاتون کو کوئی بندہ اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو وہ بنا سکتا ہے اس کے لئے ریایت خاصی رکھی گئی ہے کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی خاتون کو کسی کنیز کو کسی نے اپنی بیوی کے طور پر رکھ لیا اب وہ ہمیشہ اس کی بیوی ہے وہ بندہ مرے گا تو وہ عورت آزاد ہوگی یا وہ عورت مرے گی تو وہ بندہ آزاد ہوگا اسے چھوڑ نہیں سکتا وہ ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہے وہ بیوی ہی ہے اس کے اولاد بھی جائز ہے نکاح کی ضرورت کیوں نہیں ہے نکاح کی ضرورت ہے کیوں یہ بتائیں اللہ نے حکم دیا ہے اگر کسی جگہ میں اللہ ساکت کرتے ہیں تو خود ہی ساکت ہو جاتا فور اگزامپل نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب بنت جہش کے معاملے میں اللہ نے کہا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا زینب سے تو پھر آپ نے نکاح کیا حضرت زینب کے ساتھ نہیں کیا جب اللہ نے کہا میں نے آپ کے نکاح میں دے دیا بات ختم تو کنیزوں کے لئے یہ خاص رول اللہ نے رکھا کہ اگر کسی کنیز کا مالک اسے بطولے بیوی رکھتا ہے تو اسے نکاح کی ضرورت نہیں ہے وہ already اس کی ملکیت میں ہے البتہ اب اس کی بیوی ہے تو بیوی کی احسیت سے اب وہ ساری عمر ساتھ رہے گی دونوں میں سے ایک مرے گا تو بات ختم گی نہیں ہو سکتی اب وہ ہمیشہ کے گلے پڑھ لی تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کوئی ایسی بیوی بتائیے ٹھیک ہے نہیں جلدی جلدی بولا کر سو گئی تھی آپ مجھے لگتا ہے جی جی آپ کی ایک بیوی تو مالیا کپتیا تھی مصر کے حاکم مکوکس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کنیزیں بھی جوائیں کی تو فتن حضرت مالیا کپتیا اور حضرت سیرین سیرین جو ہیں وہ آپ نے ایک صحابی کو دے دی تھی اور مالیا کپتیا کو آپ نے خود رکھا نکاح نہیں کیا تھا بتا ارے کنیز آپ کے پاس آئی تھی آپ نے بیوی بنایا تو کوئی نکاح نہیں کیا حضرت مالیا کپتیا سے ہی آپ کے بیٹے ابراہیم ہوئے وہ بھی ام المومنین ہیں ان کے لئے بھی وہی قوانی تھے جو باقی ام المومنین کے تھے اور دوسری بیوی آپ کی ایسی ہے حضرت جویدیہ ہے حضرت جویدیہ بھی آپ کی کنیزتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنے لئے رکھا وہ آپ کی بیوی ہیں آج تک مومنوں کی ماں ہیں تو بڑا اعتراض کیا جاتا ہے تھی اس پر یہ جو ہے جنگی قیدیوں کا بہت اچھا اور پروپر حل ہے ٹھیک ہے اور اس کا تعلق صرف جنگوں کے ساتھ ہے اس سے بہتر ہے کہ تم ایک طرف ہو جاؤ یعنی کہ اگر تم دو بیویاں تین بیویاں کر کے باقیوں کو چھوڑ دو کہ صرف ایک ہی کے پیچھے پھرتے رہو گے تو پھر تم ایک شادی کرو اور یا پھر تم ایک کنیز اپنے لئے جو ہے اپنے ساتھ رفو یہ تمہارے لئے اس سے بہتر ہے کہ تم ایک ہی بیوی کو پوچھو اور باقیوں کو چھوڑ دو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک سے زیادہ شادیاں تھی اور بیویو میں انصاف نہ کیا قیامت کے دن وہ فالج زدہ اٹھایا جائے گا یعنی اگر عورتیں کچھ معاف کر دیتی ہے مہر تو وہ تمہارا حق ہے جسے اللہ نے تمہارے لئے قیام کا ذریعہ بنایا یعنی کہ ایک مال ایک عقیم بچہ ہے اس کا کاروبار دیا گیا کسی کی نگرانی میں چچا کی نگرانی میں اب جب بچہ بڑا ہوا تو وہ ہوتے ہیں نا بعض بچے پاگل نہیں ہوتے دیوانیں ہوتے پر سیانے بھی نہیں ہوتے کاروبار سنبھالنے کے لیاقت ہی نہیں یا فرض کرے جواری نکل آیا شرابی بن گیا اب وہ لائق نہیں ہے کہ اس کو جائداد سوم دی جائے وہ تو سب کو چھوڑا دے گا تو ایسے لوگوں کو ان کا مال واپس نہیں کیا جائے گا ان کے جو گارڈین ہے اس کا ذمہ لگایا جائے گا عدالت چیک رکھے گی وہ اس کو خرچہ دیتا لے گا سمجھ گئے کیونکہ اگر اس طرح سے کاروبار ضائع ہونے لگ جائیں تو پھر تمہیں عشق بیٹھ جائے گی ملک کی بیٹھ جائے گی کیونکہ ملک کی معیشہ بھی تو افراد کے کاروبار سے ہی چلتی ہے نا اسی لئے اللہ پاک نے کہا کہ پہلے دیکھ لو وہ صفیح نہ ہو صفیح ہوتا ہے نا اہل ہونا اب نا اہلی کی کئی شکلیں ہیں ایک تو وہی میں نے ارز کیا کہ سیانہ نہیں ہے اور پھر اس کے علاوہ آپ شرابی ہو سکتا ہے جواری ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے تو اگر وہ کاروبار سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو کاروبار اسے نہیں دیا جائے گا اس کا فیصلہ کون کرے گا جی عدالت وقت تلویل یتا ما یتیموں کو عزماؤ حتی ایزہ ولغ النکاح جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں جب وہ بالک ہو جائیں نکاح کی عمر کونسی ہوتی ہے بچیوں کو حیز آ جائے اور لڑکوں کو احتلام یا آپ کی طرح 35-35 سال کا انتظار نہیں اللہ کروا رہے اللہ کہیں جب وہ بالک ہو جائیں ان کو ٹیسٹ کرو فائن آناس تو منہم رشدہ اگر تم ان میں دانائی پاؤ فاتفو الیہم اموالہم تو ان کے مال انہیں واپس سوٹا دوں سمجھائی بات رشد کیا ہوتا ہے صحیح اور غلط کی پہچان کا توفیق حاصل ہو تو اگر تم ان کو دیکھو ٹیسٹ سے مراد کوئی ٹیسٹ بنا کر دینا نہیں ہے ان کے حالات دیکھو وہ صحیح غلط میں تمیز کر سکتے ہیں اہلیت ہے ان میں تو مال واپس کر دی وَلَا تَعْقُلُوْهَا اصْرَافَن نَا جلدی جلدی خرچ کرو ان کا مال وَبِدَارًا تیزی کے ساتھ اَنْيَقْبَرُو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی اس خوف سے کہ وہ کل کو بڑے ہو کر مال واپس لے لیں گے ان کا مال کھانے کے لیے جلدی مت کرو وَمَنْ قَعْنَا غَنِيًن جسے کسی یتیم کے مال کا جو ہے گارڈین بنایا جائے یتیم کا گارڈین بنایا جائے اگر تو وہ خود صاحب مال ہے تو وہ خرچہ مت لیں اپنا اور اگر وہ ضرورت مند ہے تو لے لیں اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں مِسٹر اے اور مِسٹر بی دو بھائی ہیں مِسٹر اے کا کاروبار تھا اچھا خاصا مِسٹر بی جوب کرتے ہیں اور گھر چلاتے ہیں مِسٹر اے مر گئے اب ان کے بچے چھوٹے ہیں مِسٹر بی کو کہا جاتے ہیں اب ان کے کاروبار پر بچوں کو سمبھا لیں عدالت ملا کر کہتے ہیں مِسٹر بی کہتے ہیں میرا گھر کہاں سے چلے گا میرے بھی تو بی بی بچے ہیں عدالت کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم آپ کو تنخواہ دیں گے تو وہ اس کی مینیجر کی احساس ہے تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جائز ہے اور ایک بات یہ کہ مِسٹر اے کا بھی کاروبار ہے مِسٹر بی کا بھی دونوں کا مِسٹر اے مر گئے اب مِسٹر بی جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے ابھی کاروبار اپنے بھائی کا بھی دے گئے تو بہت آسانی کے ساتھ وہ مینیجر وہاں رکھتے کاروبار چلا سکتے ہیں اوپر چیک رکھتے ہیں اور ان کو مال کی ضرورت بھی نہیں ہے تو وہ بھی نان لیں تو جو مجبور ہو وہ اپنا خرچہ لے جو مجبور نہیں ہے وہ یتیم کے مال سے اپنا خرچہ ملے جب تم ان کے مال واپس کا اٹھاؤ تو اس کے اوپر گواہ بناو یعنی ویسے تو عدالت کے تھل جب کام ہوتا ہے تو گواہ ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن اللہ نے خاص طور پر کہا کہ اگر عدالت سے نہیں بھی ہوا آپس میں بھی کیا ہے تو جب یتیموں کا مال واپس کا اٹھاؤ پورا لیجر بنتا ہے کبھی یہ پروپرٹی تھی اتنا کپڑا تھا اتنا پیسہ تھا اتنا زیور تھا جو کا سٹڈی بھی دیا گیا تو جب واپس کرنے لگو تو سب کچھ اسی حساب سے واپس کرو کھاتے بھی واپس کرو کلیر کرو معاملات اور اس پر گواہ رکھو وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيْوَا حساب لینے کو اللہ کافی ہے یعنی اللہ کہتا ہے دنیا کا نظام ہے جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گواہ بناؤں ورنہ تو مجھے پتا تم کیا کر رہے ہو لیجر جالی نصیبوں ممہ مردوں کو ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے حصہ ملے گا وَلِلْنِسَائِ نَصِيبُمْ مِممہ تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور عورتوں کو ان کے والدین اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ ملے گا مِممہ قَلْ لَمِنْهُ اَوْ قَسَرْ چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ عورت کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ عورتوں کو جائداد میں حصہ نہیں دیتے تھے عرب تو بچیاں جو یتیم ہوئیں ان کو حصہ نہیں ملا تو اللہ پاک نے کہا نہیں عورتوں کو بھی حصہ ملے گا مردوں کو بھی ملے گا نصیبا مفروضا یہ حصے وہ ہیں جو ہم نے تیہ کر دیئے وَإِذَا حَدَرَ الْقِسْمَتَ اُولِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ جب مال تقسیم کرتے وقت اچھی بات ہو یعنی آپ کی خالہ موجود ہیں اب خالہ کا حق تو کوئی نہیں ہے وراستر تو کوئی نہیں ہے لیکن ان کو محبت سے اوٹ آف لف اچھ لینا کہ یہ امی کا جوڑا ہے آپ پہن لیں اور ان سے اچھی بات کہنا اچھی بات کیا ہے اب بھی آپ کا ہمارا رشتہ ہے آپ آ سکتے ہیں یہ نہیں کہ امی نہیں رہی تو رشتہ ہی نہیں رہا تو اچھی بات کہنا وَالْيَقْشَ اللَّذِينَ لوگوں کو چاہیے ڈریں اگر وقت بچے چھوڑتے چھوڑ کر جا رہے ہوتے خافو علیہم ڈرتے رہا ان کے لئے اللہ کہتے ہیں یتیم کے مال کو تقسیم کرتے ہوئے ڈرو سوچو کہ اگر تم مر جاتے اور تمہارے بچے ایسے چھوڑے ہوتے تو تمہیں ان کے لئے کتنا غم ہوتا ایسا ہی گا اس کے ماں باپ کو بھی ہے لہٰذا مال کو در اس طریقے سے تقسیم کرو اللہ سے ڈرو وَلْيَقُولُ قُولُنْ سَرِيدًا اور سیدھی سیدھی بات کرو اِنَّا لَّذِينَا بِشَكُولُو وَيَا قُلُونَ جو کھاتے ہیں اَمْوَالِ الْيَتَامَا یَتِمُوَقَ مَال ظُبْرًا ظُلْم کے ساتھ اِنَّمَا يَا قُلُونَ فِي بُطُونِهِ نَارَا وہ اپتے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں اللہ تمہیں خود وسیعت کر رہا ہے تمہاری اولادوں کی معاملے میں یہ حصہ ہے جو بقرہ کی آیتِ وسیعت کا ناصف ہے اللہ نے کہا ہے تم وسیعت کرو ماں باپ اور عشتداروں کے بارے میں اب اللہ کہہ رہے ہیں میں خود وسیعت کر رہا وہ سب کینسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وسیعت علی الوارث وارثوں کے لئے وسیعت نہیں ہو سکتی لِزَكَرِ مِسْلُ مِسْلُ حَزِلْ اُنْ سَيَعِين مرد کو عورتوں سے دوبنا حصہ ملے گا یعنی اگر بیٹیوں کو پچاس پچاس ہزار مل رہا ہے تو بیٹوں کو ایک ایک لاکھ ملے گا کیوں ملے گا جی کیونکہ ذمہ داریاں ساری بیٹوں کو مل رہی ہیں بیٹیوں کو کوئی ذمہ داری نہیں مل رہی اگر بہنیں ہیں کباری تم کی شادی کرنا بھائیوں کا ذمہ اگر ماں باپ نے کوئی کرس بینک وغیرہ سے لیا ہے کوئی کالوباری معاملات ہیں وہ بیٹی ہی چکائیں گے آنے جانے والے ملنے ملانے والے سارے معاملات کون دیکھے گا بیٹا دیکھے گا بہنے کا واری ہے تو شادیاں کون کرے گا بیٹا کرے گا اممہ کی دیکھوال کس نے کرنی ہے بیٹے نے کرنی ہے جو بھی ذمہ داری ہے ساری کس نے پوری کرنی ہے بیٹے نے کرنی ہے بیٹی نے اپنے پیسوں کا کیا کرنے زنبال کے رکھنے تو اس کے پھر اللہ نے بلکل صحیح تقسیم کی بیٹے کو سب ذمہ داریاں بھی جو مل رہی ہیں تو اس کو ربنا حصہ دو بیٹی نے تو اپنا مال اٹھانا اور چلا جانا ہے سسرال لہٰذا اس کا آدھا حصہ ایسے ہی ہے نا بیٹی کا عورت کا مال نہ بھائی یوز کرتا ہے یوز کرتا ہے بیسیکلی باپ بھی نہیں کرتا لیکن خاص طور پر بھائی شوہر کوئی یوز نہیں کر سکتا ہاں بھائی بہن پر پیسے لگانے کا ذمہ دار ہے شوہر بی بی پر پیسے خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے ایسے ہی ہے تو اسی لئے پھر اللہ نے مردوں کا عصد نہ رکھا براست کسی کی وسیعت سے نہیں ہوتی براست حصول کے مطابق ہوتی جی سب کو سواب و گناہ ہوگا براست کا پڑھ رہے ہیں آپ ابھی دیکھئے فائن کنہ نسان پھر اگر عورتیں ہوں فوکس نہ تائیں دو سے زیادہ فلاہن نسلوسہ تو ان کے لیے ہے دو تہاں اماتارہ کا جو چھوڑ گئے یعنی کہ کسی کے بیٹے نہ ہوں صرف بیٹیاں ہوں دو سے زیادہ ہوں تین چار پانچ تو ان کے لیے بچیوں کو مل جائے گا ڈو تھرڈ ماہ کی تین اسے یہ جائیں گے دو اسے بچیوں کو دے دی یہ جائیں گے وہ آپس میں برابر برابر بانٹیں گی وَاِنْكَانَتْ وَاہِدَتَنْ فَلَحَنَّسْ اور اگر ایک بیٹی ہے بیٹا کوئی نہیں ہے یہ تب قوانی نہ دے اگر ایک بیٹی ہے تو اسے بابا بھی آدھی جائداد دے دی جائیں آدھی کہاں جائیں گی اببا کے رشتے داروں کو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر تمہیں اپنے اممہ بس ملا ہو تو پھر بھائیوں کو جائے گا اللہ دینے والا ہے ہم کون ہے روکنے والے آپ اپنی زندگی میں گفت کرتا ہو سکتے پابندی نہیں لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے اگر نیت یہ ہے اور یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے پہلوائیوں کیوں میں تو نہیں ٹھونگا تو اللہ دلوں کے حال جان لے پھر سزا تو ملے اس کی بھی سزا ملے گی اللہ کے قانون کے ساتھ کھلوار ہے نا دیکھیں جی یہ سارے اللہ کے دین کے ساتھ تماشے ہیں اور اگر تماشا کریں گے تو سزا تو ملے گی ولی ابا وی ہی ماں باپ اس کے لئے کلی واحدی من ہما ہر ایک کون میں سے سو دوسو چھٹا حصہ ملے گا ممہ تارہ کا جو چھوڑ گیا انکانہ لہو ولدن اگر انس کی اولاد ہو اولاد جو مر جائے اور ماں باپ زندہ ہو اور جو اولاد مری ان کی اپنی اولاد ہو یعنی پوتے پوتے نوازے نوازیاں ہیں تو اممہ ابا کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا ٹھیک ہے سوائل لم یکل لہو ولدن اور اگر بچہ صاحب اولاد نہ ہو وریسہو ابا واہو والدین ہی وارسو فلی امیہ سلس تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا اب باپ اسے دکھ نہ ہو جائے گا فائنکانہ لہو اخوة اور اگر ہو اس کے بھائی فلی امیہ سلس تو پھر اس کی والدہ کو ملے گا چھٹا حصہ سمجھائیں مردے والے کی اولاد نہیں ہیں تو ایسی صورت میں والدین کا حصہ ڈبل ہو جائے گا اور اگر مردے والے کے بھائی ہیں تو پھر ایسی صورت میں والدین کا حصہ لوٹ آئے گا اور بھائیوں کو مل جائے گا ممبادی وسیعت ان یوسی بھی ہا وہ وسیعت پوری کرنے کے بعد جو مردے والے نے کی اوڈین اور اس کا قرض اتارنے کے بعد تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہیں نہیں پتا کہ کون زیادہ نفے والا ہے تمہارے لئے سمجھائیں اللہ کہتے ہیں کہ کسی ایک کی محبت میں نائنصافی نہ کرو تمہیں کیا پتا کون زیادہ نفے والا ہے تمہارے لئے یہ وراست کے قوانین فرض کر دیئے گئے ہیں اللہ کی طرف سے تمہیں آدھا مال ملے گا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو کہ انسانہ لہنہ ولدن اگر ان کی اولاد ہو فلکم الربعو تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا ممہ ترکنا جو وہ چھوڑ گئیں ممبادی وسیعت ان یوسی نابیہ اوڈین ان کی وسیعت پھولی کرنے کے بعد اور کرزدہ کرنے کے بعد بازی آئیت ہے اگر بیوی کے اولاد ہے تو شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا اگر بیوی کے اولاد نہیں ہیں شوہر کو آدھا مال ملے گا بیویوں کو ملے گا چوتھا حصہ مممہ ترکتم وہ جو تم نے چھوڑا اگر تمہارے بچے نہ ہو فائنکانا لکم ولد اگر تمہارے بچے ہیں مممہ ترکتم تمہارے چھوڑے ہو اس سے انہیں آٹھ ماں ملے گا بیوی کا حصہ آٹھ ماں ہے اگر بچے ہوں بچے نہ ہوں تو چوتھا ہو جائے گا ڈبل ہو جائے گا اس کا بھی تمہاری وسیعت مولی کرنے کے بعد اور پرزدہ کرنے کے بعد وَإِنْكَانَ لَجُلُّنْ يُوْرَسُوْ قَلَالَةً اور اگر کوئی مرد ہو کہ وہ قلالہ ہو یعنی قلالہ وہ ہوتا ہے جس کا اصل والیس کوئی نہ ہو اصل والیس ہوتے ہیں ماں باپ اور بچے تو نہ اس کے بچے ہیں نہ ماں باپ ہیں مر چکے ہیں تو وہ قلالہ ہے اور ان کا ایک بھائی ہو اور اگر بہت سارے ہو چار پانچ ہیں تو انہیں ایک ون تھرڈ دے دیا جائے گا تین حصے کر کے ایک تہائی دے دیا جائے گا وہ آپس میں بانٹیں گے وصیت پوری کرنے کے بعد اور کرزدہ کرنے کے بعد غیر مدعا لنقصان پہنچائے بغیر وصیت من اللہ یہ اللہ کا حکم ہے تم پر اللہ علم حلم والا ہے تل کا حدود اللہ یہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ براست کے قوانین پر عمل نہیں کرتے سننے اللہ کہتے ہیں تل کا حدود اللہ یہ قوانین اللہ کی حدے ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کیا جائے گا ان جنتوں میں جن میں نہرے جاری ہیں خالدین افیہا وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے وزالیک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے جو نہ فرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کی حدوں کو توڑ دے یدخل کو ناراں خالدن فیہا تو وہ آگ کے داخل ہوگا ہمیشہ رہے گا اس لئے وَلَهُ عَذَابُ مُحِنِ اس کے لئے ہے رسول وَقُن عَذَاب کونسی حدوں کی بات ہو رہی ہے پانونے بڑا سکتے وَالَتِي يَاتِينَ الْفَاهِ شَتَ مِنْ نِسَائِكُمْ اور تم میں سے جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں اور بے حیائی کا سامان لے کر آئیں یعنی کہ بے حیائی کریں اگر کوئی مسلمان عورت زنا کرے تو اس پر چار گواہ قائم کرو چار گواہ مل جائے تو انہیں گھر میں قید کر دو کسی کمرے میں قید کرنا مقصود نہیں ہے مطلب گھر سے باہر آنا جانا بند کر دو اور یا تو نے موتا جائے یا اللہ فیصلہ کر دے اس حکم کی ناصیق سورہ نور میں پھر قوانی نہ گئے حتی واللہ زانی اور جو دو مرد یاتی یعنی ہم انکم آئیں تم میں سے بے حیائی لے کر فا آغو ہما انہیں عذیت دو فا انتابہ پھر اگر وہ دون توبہ کر لے وہ اسلحہ درست ہو جائیں فا آلی دو انوما تو انہیں اس پر سے چھوڑ دو یہ حکم بی جی آغاز میں آیا پھر بعد ازاں اس کے بھی باقی حکامات آگئے لباتت اگر دو مرد ایک دوسرے کے ساتھ بجتالی کریں تو ان کو شروع میں کہا گیا کہ تازیدی سزا دو مارو بیٹو تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہیں مکوں سے چھپڑوں سے مارتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بعد میں پھر اس کی سزا آگئی وہ انشاءاللہ آگئے سارا سورہ نور اور حضا پر موضوع آئے گا جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں جو برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت ان پر وارد ہوتی ہے کالا کہتے ہیں بے شک میں نے توبہ کی اللہ کہتے ہیں جو گناہ کرے اور پھر فوراں توبہ کر لے میں معاف کر دیتا ہوں جو ساری زندگی کسی گناہ میں گزارے اور مرتے وقت کہے مجھے میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ قبول نہیں کرتا اور نہ ان کی توبہ قبول لوگی جو کافر مر گئے اولائی کا آتتنا لہم عذابا علیمہ ان کے لئے ہم نے عذابِ علیم تیار کر رکھا ہے تم اپنے لئے جائزہ کر لو کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو یعنی کہ کوئی بچی یتیم ہے یا اکیلی ہے تو زبردستی اس کی کسٹڈی حاصل کرنا ہم سب آلیں گے اگرچہ اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں زبردستی ان کی زندگیوں کے فیصلے مت کرو وَلَا تَعْدُلُوْهُنَّ نَا تُمْ مَنَا کرو انہِ لِي تَذْحَبُو کہ لے لو بِبادِن سوائے اس کے کہ انہوں کو بے حیائی کا کام کرتے ہیں یہ شوبروں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں بی بیوں کو اس لیے مت لوکو یعنی کہ تنگ آگئے بی بی کو چھوڑ دینا چاہتے ہو تو محض اس لیے نہیں چھوڑے کہ اس کو کوئی پلوٹ دیا ہویا کوئی مال دیا ہویا اور وہ واپس لینا چاہتے ہو تو اس کو واپس لینے کی تو اس پر بے حیائی کا ازام لگا دو کیونکہ اللہ نے یہ اصول رکھا ہے اگر کوئی غورت زنا کرے تو الہدگی کرائی جائے جو اس میں مال واپس کر دیا جاتا ہے تو اللہ پاک نے کہا بے حیائی کا ازام لگا کر ان سے مت شیئے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ عورتوں کو اچھے طریقے کے ساتھ بساؤ فَإِنْ قَرَيْتُمُوْهُنَّ اگر تم ناپسند کرو ان عورتوں کو فَأَسَاَنْتَقْرَهُ شَيِّن تو وہ سکتا ہے تمہارے لئے لفع ہو ایسی چیز میں جسے تم ناپسند کرتے ہو وَيَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرٍ قَصِيرًا اللہ اس میں خیرِ قَصِيرًا بیوی کی کوئی بات تمہیں پسند نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں اچھے طریقے سے بساؤ اللہ اس میں خیر ڈال دے گا یہی بات مردوں کے لئے بھی ہے یعنی کہ عورتوں کو بعض وقت ہوتا ہے نا اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قانون رکھا مردوں کو نہیں جھانکیں گی مردوں کو نہیں جھانکیں گی مجھے کسی حاتون نے ایک question کیا بڑا اچھا question کیا سنجیدہ سوال تھا apart from the joke کہ وہ کہنے لگی کہ مجھے دیکھتی ہوں اپنی بہنوں کو اپنی دیورانیوں کو cousins کو تو مجھے رکھتے ہوں کہ شوہر بہت اچھے ہیں تو میرا تو اتنا اچھا نہیں میں کہی آپ کو لگتا ہوں سو جاتل پوچھے انہیں آپ کا اچھا لگتا ہوگا اچھے سے مراد فیزیکلی اچھا نہیں کہ بھئی بڑا خیال کرنے والا ہے بڑا نرم مزاج ہے کتنے اچھے طریقے سے گریوی کے لوگ آفٹر کرتا ہے وہ تو دوسروں کے سامنے ہیں سب کو دوسروں کے میرے اچھے لگتے ہیں ظاہری بات ہے میرے میاں اگر آپ سے ملیں گے تو جی باجی جی باجی کریں گے آپ کے میاں مجھے ملیں گے تو جی باجی جی باجی کریں گے تو وہ اصل تیمپرامنٹ تو وہ میں جانتی ہوئی آپ جانتے اس چیز کو اللہ نے روکنے کے کہا نہ مرد عورتوں کو تاکے نہ عورتیں مردوں کو تاکے وہ بھی نظر شکا کے رکھے اکٹھے ہو مردوں کی بیٹھا کلا گوڑکو کی بیٹھا کلا امتحان بھی نہ کرو اب ہم نے زندگی کر لے مشکل اکٹھے بیٹھتے ہیں اچھا پھر جو میاں لڑائی میاں بیٹھے ہوئی ہے چار دن سے بات نہیں کر رہے اب کوئی رشتہ دار آ گیا تو میاں ایسے ساتھ میکر ٹیبل سے جاتے ہیں جیسے وہ تو خادمی آلہ پنجابی ہیں تو وہ پھر دلوں میں ہی باتیں آتی ہیں